نمازکار دوستوں آپ لوگوں نے ابھی تک یہ نیوز کو دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک اور سرکار بن چکی ہے تالیوان کی سرکار جی ہاں دوستوں یہ آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے علابہ پاکستان کے اندر ابھی دو گورنمنٹ پہلے گورنمنٹ دو چل رہی ہیں ایک تو پاکستان کی جو اوریجنل گورنمنٹ ہے وہ چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ افغانستان کی جو تالیوان ہے وہ یہاں پہ تی ٹی پی سنگر تھن جو ہے یہاں پہ کبجہ کر رہا ہے اور پاکستان کو پوری طریقے سے کبجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ صرف انہوں نے جوڈیشیری یا پرائیم میسٹر تک نہیں بنایا بلکہ ہر ایک دریقے کا آثورٹی بنا دی ہے منسٹری تیار کی ہے فتوہ ایسوں آثورٹی ہو گیا ہے ٹیرر اٹیک ہو گیا پوری طریقے سے یہاں پہ کبجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان آدمی جو ہے اب کیا کرے گی کہاں آئے گی کیا پاکستان آدمی کے اندر اتنی تاکر تھے کہ اس تالیوان کو کھاڑ فیکے یہ چیزیں کر پائے یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں بہت امپورٹن لیکچر رہنے والا ہے آج کا یہ اس کو دھیان سے اور لاس تک آپ کو دیکھنا ہے تو یہ بہت امپورٹن چیزیں ہو جائیں گی کیونکہ اس کا افیکٹ انڈیا کی اوپر کیسے پڑے گا اور انڈیا یہاں پہ کیا کام کر سکتا ہے کیا سچ میں یہ تیجی سے قبضہ کر لے گی تالیوان جو ہے پاکستان کے اندر اور اگر کرتی تو اس سے کیا نگٹیپ چیزیں نکل کیا سکتی ہیں جو نیوکلر ریپن ہے وہ بھی تالیوان کے ہاتھ پہ جا سکتا ہے اور اس کا سیدھے سیدھے افیکٹ ہمارے انڈیا میں دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھ پاروں گے جو کرنٹ پرائیم منسٹر ہیں اور تالیوان کا جو پرائیم منسٹر ہیں اور یہاں پہ صرف تالیوان کے پرائیم منسٹر نہیں آپ بتا لیجے کہ ہر ایک کیبینٹ کا میمبر یہاں پہ انکلوڈ ہو رہا ہے پاکستان کی سوونیٹی کو جو ہے یہاں پہ پوری طریقے سے چیلنج کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل نیوز کے اندر یہ جو خبر ہے بہت تیزی سے چھائی ہوئی ہے تاریخی تالیوان پاکستان ایناؤنس پیلر گورنمنٹ ڈائریکلی چیلنج پاکستان سوونیٹی یہ سیدھے سیدھے پاکستان کی سوونیٹی کو چیلنج کر رہا ہے پیلر پوری طریقے سے گورنمنٹ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ یہ آپ کو یہاں پہ سمجھنا ہے جیسے کہ ایڈوکیشن منسٹری ہوتا ہے جیسے کہ ہوم منسٹری ہوتا ہے ہر ایک منسٹری جو ہے یہاں پہ پیلر لی بنا دیا گیا ہے صرف ایسا نہیں کہ صرف اور صرف پرائیم منسٹر کو تیار کیا گیا ہے ایون تالیوان نے یہاں پہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی سیٹ اپ کر دی ہے ہے نا تو اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی نیوز ہے اور بہت بڑا خبر ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی مٹی نیوز ہے ہو سکتا ہے ان نیر فیوچر پاکستان کو بہت بڑا چیلنج جو ہے فیز کرنے کو دیکھنے کو ملے چار سے پانچ سال کے اندر اندر دیکھنے کو ملے گا پرائیم منسٹر ایکنومی کفیس منسٹر جیج منسٹر پوری طریقے سے جو پاکستان ٹالیبان ہیں یہاں پہ کبجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب آپ پوچھیں گے کیا یہ سچ میں ہو سکتا ہے اور کس ریزن میں ہے تو آپ یہ دیکھیں ٹی 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 کا جو سٹرونگ خول پوزیشن ہے اب آپ کو یہاں پہ سامنے دیکھ رہا ہوگا یہ نیوکلر ویپن کا بھی یوچ کر سکتا ہے اگر یہ پوری پاکستان کے اندر کیا اس کو کبجہ کر سکتا ہے اس چیز کو بھی ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ایکورڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لاؤ پاکستان یہاں پہ ڈیب سٹرائک کر سکتا ہے افغانستان کے اندر اچھا تو کیا افغانستان کے اندر بھی ان کے ٹھکانوں پر کارروائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو پھر وقت آنے پہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو سب سے پہلے تو افغانستان کو کیونکہ اپنا وہ برادر اسلامی ملک ہے ہم 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 اسے کہیں گے کہ یہ ٹکانے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے اور اگر آگے سے توابن نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں جس طرح سے آپ نے کہا ہے یہ پھر منکر ہے ابھی آپ لوگوں نے پاکستان کے کرنٹ ہوم منسٹر کے سٹیٹمنٹ سنا ہوگا ان لوگوں نے کیس طریقے سے کہا کہ یہ جو ہے پاکستان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر پاکستان جو ہے بات کرنے کی تالیبان سے کوشش کرے گا بات کرنے کی اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم وہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں سیدھے سیدھے پھر ایک کوششن آتا ہے کیا تالیبان سچ میں پنجاب پروینس کھولے سکتا ہے بائیس کروڑ کی تنی بڑی آمادی ہے لیکن کیا سچ میں اس کی اوپر کبجہ بنا سکتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہے نا کیا یہ ہو سکتا ہے بلکل ہی ہو سکتا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے ہاں جب تک یہ جو پنجاب پروینس ہے پاکستان کا جب تک یہ یہاں پر کھولڈ نہیں آ جاتا ہے تب تک پاکستان کا جو تالیبان ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر ایک بار پنجاب میں ہولڈ آ گیا پنجاب میں کبجہ کھولیا تو پھر بڑی دکت ہو جائے گی پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کو سروائب کرنا بھی پاکستان کی بہنگر تکڑے یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے پاکستان ریجو جو تالیبان وکٹری ایسا ویسٹ فلاونڈرز اور ایک چیئے اور بتا دوں پاکستان کے اندر بہت بڑی ایسی عمادی ہے جو تالیبان کو اور ان کی ریکٹری کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کرتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈراؤبیک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اور ایک ریجن اور بتا دوں پاکستان کے اندر جو ہے ان سب کا کیا ریجن ہے سب سے بڑا جو ریجن ہے وہ ریجن ہے انیمپلائمنٹ جی ہاں ابھی آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وائرل ہوا ہوگا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ابھی دیکھاؤں گا اس وائرل کلپ کو لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی آپ دیکھیں یہ جو کلپ ہے پورا سٹیڈیوم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے چاروں طرف دیکھیں یہ کیوں بھرا ہوا ہے آپ کی مند میں کوششن آ رہا ہوگا چودہ سو سولہ سو اٹھارہ سو پوشٹ کی ویکنسی نکالی تھی پولیس کے پاکستان کے اندر اور سوچیں اسلام آباد کے اندر جو کی اتنی یادہ پاپولیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کس طریقے سٹھارہ سو پوشٹ کے لیے کتنے زیادہ لوگ یہاں پہ اکترت ہوئے ہیں تو یہ بتا سکتا ہے یہ جو انیمپلومنٹ ریٹ ہے بہت زیادہ ہائی ہے ورس 2022 جو ہے پاکستان کے worst year رہا ہے سب سے بیکار رہا ہے اور near future اور بھی بیکار دیکھنے کو مل سکتا ہے پاکستان کی اکنومی جو ہے تھنڈے بستے میں جا رہی ہے وہاں انفلیشن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے انیمپلومنٹ بڑھ رہا ہے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس طریقے سے چیزیں جو ہیں یہاں پہ پاکستان نگندر دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہاں پہ 67% جو پاکستانی ہے سریعہ لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں سریعہ should be the only law says 67% of the پاکستان تو آپ دیکھئے کیا منسکتہ ہے education نہیں ہے educated لوگ people نہیں ہیں تو وہی پورانی وچار دھارہ اور پورانی چیزوں کو لے کے جو ہے چلتے آ رہے ہیں جس کی بیئے سے بہت زیادہ problem یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستان کے اندر تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ پاکستان کے near future میں division ہو جائے سب سے بڑا ابھی solution یہ ہے کہ اگر پاکستان کا division ہوتا ہے یہاں پہ تو ہوتکتا ہے کہ پاکستان جو ہے ٹھیک طریقے سے work کر سکے اور یہ چیز کر سکے باقی اب پاکستان کے stable رہنا اور پوری طریقے سے واپس regen کرنا وہی زیادہ چیزیں بہت زیادہ مشکل دیکھنے کو ملے گا تو near future کیا ہوگا ہم سبھی important news کو یہاں پہ cover کرتے رہیں گے آپ سبھی لوگوں کے لیے یہ news جو ہے بہت important ہے اور trending میں بنی ہوئی ہے تو پنجاب province یہاں پہ آپ کو دکھا دیا international committee worried over the Pakistan new falling into Taliban hand تو Taliban کے ہاتھ میں یہ جا رہی تو بہت سارے جو لوگ ہیں یہاں پہ international committee اور انڈیا کے اوپر کیا impact پڑے گا یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے بہت negative points یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ انڈیا کے لیے یہ خوشکبری نہیں ہے انڈیا کے لیے بہت بڑا challenge ہو سکتا ہے یہ چیز بھی آپ کو سمجھنا ہے پاکستان can't fight the real enemy Taliban so it's trending to politically useful enemy انڈیا وہ انڈیا کو target کر رہا ہے چونکہ وہ Taliban سے تو actual fight کر نہیں پا رہا ہے تو انڈیا 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 یہ بار 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 رٹ لگا رہا جس سے کیا ہو جائے وہاں پہ ان کی سرکار چلتی رہے political motivated رہے یہ سارے چیزیں جو ہے پاکستان یہاں پہ کر رہا ہے جبکہ پاکستان کو اپنے دیس کی رکشہ کرنی چاہیے اور اسے بچانا چاہیے آشہ کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کو یہ important information سمجھ میں اب تک آ چکی ہوگی چلے پڑھتے ہیں آج کے important news analysis کی اور تو today is 2 January 2023 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis آپ سبھی لوگوں کو 9 ورش کی حردک حردک اور حردک شب کامنا ہے 9 ورش کے اندر new year کے اندر آپ کو ایک target لے کے چلنا ہے ہر دن آپ کو news analysis سننا ہے سمجھنا ہے اور ہر دن news کو پڑھنا ہے یہ آپ کا resolution ہونا چاہیے ہر دن مطلب ہر دن ایک بھی دن آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ miss نہیں کرنا ہے آپ کو ہر دن study کرنا ہے اپنے target کو پورا کرنا ہے اور achieve کرنا ہے success کو اس سال anyhow آپ کو job ہاتھ پہ لے کی رکھنا ہے چلے start کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آج کے lecture کو شروعات کریں اگر آپ کو اس lecture کی pdf چاہیے ہے نا دہ ہندو analysis کا pdf چاہیے دہ ہندو چاہیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ہمارے telegram group کو join کر سکتے ہیں eduvers news analysis description میں link دی گئی ہے وہاں سے join کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ہمارے eduvers news analysis کی پیچھ کو بھی follow کر سکتے ہیں یہاں پہ سبھی important article news جو ہے آپ daily basis میں آتے رہتے ہیں post ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یہاں پہ follow کر سکتے ہیں پرکاسدوبیدی underscore پرکاسدوبیدی underscore کے نام سے میری id ہے تو آپ مجھے بھی یہاں پہ follow کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی queries ہیں letter to your exam subject, career یا پھر personal queries ہیں تو آپ میں آپ کو یہاں پہ sort out کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ آپ کو یہاں پہ کرنا ہے مجھے follow چلی start کرتے ہیں آج کے lecture کو India ask Pakistan to free prisoners stay ready to solve humanitarian matters humanitarian matters کو solve کرنے کے لیے India جو ہے پاکستان سے ایک طریقے سے prisoner کو release کرنے کے لیے بات کرتا ہے اور solve کرنے کی بات کرتا ہے humanitarian matters کو ہم جو ہے آپس میں مل کے جو ہے solve کریں گے India side sought immediate consular access to 30 fishermen کو یہاں پہ release کیا جائے گا and 20 civilian personnel کو یہاں سے release کیا جائے گا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے clear all the humanitarian matters including those pertaining to prisoners with Pakistan the external affairs minister said that the statement after Delhi New Delhi and Islamabad exchange list of prisoners یہ بیو سے پریزنر سے وہ یہاں پہ کیا کیا جائیں گے exchange کیا جائیں گے مطلب the exchange take place according to the 2008 agreement جو ہوا تھا consular assess every year on January 1st and July 1st 1 January 1 July 1st people prisoners بنی لیا گیا تھا کسی بھی region کی ویسے پاکستان کے اندر سے مطلب انڈیا کے لوگوں جو پاکستان میں پاکستان کو انڈیا میں جو مچھلی پکڑنے فیسے میں یہ ساری لوگ ان سب کو یہاں پہ release کر دیا جاتا ہے تو یہ کل کے دن یہ release کیا گیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس پیکٹ کی بات کر لیتے ہیں the two side also آپ دیکھیں گے جہاں سے یہاں پہ سمجھ کریں گے the two side also exchange list of their nuclear facility on Sunday apart from 1988 pact this is meant to preventing and tackling the targeting nuclear installation each of the territory تو کہا کہاں install کیا گیا یہ چیز بھی یہاں پہ share کی جاتی 1988 pact کے انسار exchange list took place under the provision of agreement prohibition of attack against the nuclear installation facility یہ important information ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈلی shared the list of the 339 پاکستانی civilian prisoners and 95 پاکستانی fisher bin جو کی انڈیا کے اندر prisoners کی طور پہ تھے ان سب کی list یہاں پہ share کی گئی ہے the ministry said that indian size sought to immediate console of remaining 30 fishermen and 22 civilian prisoners in Pakistan custody کے اندر ہمارے 30 fishermen اور 22 civilians جو ہے پاکستان کے پاس ہے اور 339 پاکستانی civilian اور 95 پاکستانی prisoners جو ہیں fishermen جو ہمارے custody میں تھے انہیں سب کو release کیا جائے گا nationality status دیا جائے گا 71 پاکستانی prisoners including the fishermen whose repartition pending Islamabad bad and not to be confirmed their citizenship جن کا status نہیں ہوا ہے ابھی 71 ایسے لوگ ہیں جن کا citizenship جو status ہے پروف نہیں ہوا کہ وہ پاکستانی ہی ہیں تو ان کے اوپر December GST revenue up from November low November میں low گیا تھا وہاں سے November سے GST revenue جو ہے बढ़ چکا ہے November के comparison में December GST revenue وہ تیجی سے اوپر بڑھا ہے तो آپ सभी لوگوں کے لئے اور ہم سب کے لئے بہت اچھی بات ہے اگر آپ دیکھ پا رہو گے یہ آپ کے سامنے revenue check ہے دی دیکھ دسمبر 2019 2019 کا data ہے یہ آپ کے سامنے پھر 2020 کا data ہے آپ سب لوگوں کے سامنے اور پھر 2022 2022 اس سال کا data ہے آپ سب لوگوں کے سامنے یہ کچھ data ہے یہ revenue پہ پہ گیا تھا پہ یہ کبھی اس بار کافی بڑھی revenue گیا ہے جو کلیکشن ہوا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سرج 1,49,507 کروڑ in December 2022 1,59,507 کروڑ روپے جو ہے یہ پہ revenue ہوا ہے revenue 15% higher than December 2021 2021 میں جو revenue ہوا تھا اس revenue سے کتنا percent جاتا ہے 15% جاتا یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے یہ آپ کو چیزیں یاد رکھنی ہے جس طرح ہماری جیشتی revenue جیتی سے بڑھ رہا ہے چلی بھیما کوری گاؤ وار میموریل یہ آپ لوگوں کے لئے آج کا ہمک بتانا بھیما کوری گاؤ میں کیا ہوا تھا کیا incidents پلیس ہوا تھا یہ بیٹل کے آرم بتانا بھیما کوری گاؤ بیٹل کب ہوئی تھی کیا ہے اس کو 205 anniversary ہو چکے ہیں یہ 205 anniversary یہاں پر منائی جاری ہیں تو یہاں سے آپ ایسے بھی calculate کر لیں گے لیکن آپ کمنٹ سکسن کے اندر بتانا ہے کس کس کے بیچ میں یہ battle ہوا تھا کیا پیش سوا forces تھے کون سے تھے یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر بتانا ہے کمنٹ سکسن کے اندر آگے move کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کے لیے important information لے کے آتا رہوں گا دیکھیں women in a driver women driver seat پہ آ چکی ہی کا مطلب ہے women اب تیجی سے کام کر رہی ہیں ہر ایک field کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈرائی ومن آپ لوگ نے پہلے ساید نہیں دیکھا ہوگا یا کم دیکھا ہوگا لیکن اب تیجی سے بڑھ رہی ہیں nearly 4 months after being inducted into the DTC fleet under the mission پریورتن جو ہم لے کے آئے تھے 11 female driver face new challenges چیلنجز وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہیں پہلی female bus driver بن رہی ہیں پہلا بیش ہے آپ کو یاد رکھ رکھنا ہے mission پریورتن کے پہل ایک joint venture ہے ڈلی دلی ٹرانسپورٹ کرپوریشن یاد رکھ نام آپ دلی کے اندر یہ پہلا سٹیپ ہے دھیرے دھیرے یہ پورے دیس کے اندر اور ہمارے ہر جگہ یہ چیز فیلی کہ ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہیں دیکھنے کو ملے گا clear چلی ڈی 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 بہت اچھا آرٹیکل تو نہیں کہ سکتے ہو آپ اس اچھا آرٹیکل آپ اس ایک بار چاہے تو ریڈ کر سکتے ہیں میں آپ سمجھا دیتا ہوں دو میٹ کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس آرٹیکل کو بلکل بھی ریڈ کرنے کی آرٹیکل کے اندر بس اتنا بولا جا رہا ہے 21 century is an Asian century اس کے ہاں بول والا رہے گا اس اندر کون کون س important countries سب important 2 سے 3 countries بہت important ہوجاتی ہیں انڈیا ہوجاتا ہے چائنا بہت important رول پلے کرتا ہے جاپان بہت اچھا ایک country ہے اور چوتھا کون سا ہے رشیہ اب دیکھیں گے رشیہ تو پہلے ہی ڈیپ لاب ہو چکا ہے چائنا بھی ڈیپ لاب کنٹریز ہیں لیکن اب یہاں پہ گنجا نہیں آگے بڑھنے کی اتنی زیادہ لیکن چائنا اور انڈیا کے پاس اب بہت زیادہ یہاں پہ رو material بہت زیادہ خوب ہے کہ وہ بہت تجھے آگے بڑھ سکتی جس کی بجی سے دیکھ ملے گا لیکن انڈیا اور چائنا میں بھی کون بڑھے گا یہ امپورٹنٹ ہو جاتا چائنا دیکھنے کو مل رہا ہے بہت تجھے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا چائنا اور ہم جی ٹونٹی سمیٹ کو بھی کیا کر رہے ہیں ہم ایک طریقے سے پریسیڈنسی سیف ہمارے پاس ہیں تو وقت ہے اب ہمیں کچھ بڑے سٹیپ لینے کی کچھ ایسا کرنے کی جو سارا فوکس کہاں ہو جائے انڈیا کی اوپر آ جائے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی کسی ورڈ لیٹر کسی بھی کنٹری کے فیملی میمبر کا دیحان ہوتا ہے تو کوئی ستاونا دیتے ہیں جنرل کیا ہوتا ہے ایمبیزڈر سے چیزیں آتی ہیں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں ایسا چوش ہوتا ہے پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے ورڈ کے میکس لیڈر سامنے اور انڈیا مطلع پردان منتی نرندر مودی کی ماں کے بارے میں چیزیں بول رہے ہیں اور ستاونا دے رہے ہیں ہماری بھی ماں جیسی ہیں بہت دکھ ہوا اسی سن کو تو یہ چیز صرف ایک کنٹری نہیں جاپان چائنا رشیا یو ایس ہر کہیں سے یہ چیزیں نکل دنیا کے لئے کتنی جاتا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تو یہ چیز اس چیز کو درس آتا ہے کافی ایمپورٹنٹ رول یہ چیز پلے کرتا ہے یہ آپ پتا ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کے لئے بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں تو بائی پولر جہاں پر برڈ بن رہا ہے تو وہاں پہ انڈیا کا کوشی سر رہے گا ملٹی پولار برڈ بنانے کی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم سب ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ کو سامنے رکھیں جی ٹونٹی کے اندر اور ایو ایسی کے اندر اور اس سب کو آگے لے کے جائیں یہ وہ ساری چیز گھما فیرا کے یہاں پہ بات چل رہی ہیں چل چل دیکھیں گے نیکسٹ آرٹیکل کے ایمپورٹنٹ آرٹیکل نہیں ہے یہ اپنی پولٹک سے بلکل بھی چھوڑ دیجئے ہے نا اب آپ دیکھیں کہ بیٹ لون شیئر اٹا ڈی لو ان انڈی بینک یہ کافی اچھے خبر آپ سبھی لوگ کے لئے اور ہمارے لئے بھی بینک میں گوڈ لون بڑھ رہے ہیں بیڈ لون چیزے سے ابھی تک سب سے زیادہ ایسا ہوا کہ بیڈ لون کم ہوئے ہیں رائٹنگ آف لون فرم بینک بک آلسو ہلپ کر رہے ہیں پچھلے ساس سالوں میں سب سے کم سپورٹ اپنے لون لیا یا بینک نے کسی کو لون دیا وہ لون کیا ہو گیا اب چلی نہیں پارا مطلب وہ لون باپس ہی نہیں آئے گا ایسی کنڈیشن دیکھنے کو مل رہی تو ایسے لون کو کہتے ہیں نن پی اے نون پارفارمن ایسیٹس جو پارفارمن نہیں کر رہے جو جس کی آنے کی سمبھاب نہ کم ہے یا نہ کے برابر ہے ایسی لون کو ہم نپ ایسی لون کی سنکھیا ہے پرسنٹیج ہے وہ سیدھے بیشنس میں کم ہو چکی ہے یہ آپ پتہ ہو چاہیے یہاں پہ چارٹ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ دھیان سے چارٹ کو نظر ہماری کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ستمبر 2014 میں کتنا NPA تھا اور اب یہ دیکھیں 2 اور 5.7 تک ایک سمیں بہت تیزی سے highest گئے تھا اور اب 1.3 یہاں پہ پہ چکا ستمبر 2022 کا یہ ٹیٹا ہے پھر میں بات کرتا ہوں یہاں چارٹ 2 کے اندر چارٹ سلیپیج ریشی آف اینڈکیٹ آف اینڈکیٹ اینڈکیٹ کتنا فریس NPA مارچ دوہج پندرہ میں کتنا تھا اور اب کتنا ہے یہ آپ دیکھ لیجے ٹھیک سلیپیج آف 2% ستمبر 2022 for the شیدیل کومیرشیل بینک کے لیے پبلک بینک اور پرائیبیٹ دونوں میں اپن کمپیزن کرتے چار تھرڈ کے اندر چار سورس ہے اپسلیوٹ ویلی آو دو پرویزن اینڈ کنٹیجینس اوپریٹنگ اینڈ نیٹ پروفیٹ فور سیڈیول کومیرشیل بینک اینڈ لیک کرو کتنا یہ دیکھنے کو ملا بلو لائن ہیل کتنی کتنا کتنی ہے تو پروفیٹ کم تھا اب دیکھ پا رہے پروفیٹ پروفیٹ آگے نکل چکا یہ کافی اچھی خبر ہے آپ سب ہم سب کے لئے پروفیٹ کافی زیادہ تیجی سے دیکھنے کو ملا ہے یہ چیزے بھی آپ کو یاد رکھ رکھ نی ہے چارٹ فور کے اندر مو کرتے چارٹ ریٹن آف ایسے کتنا ایسے ریٹن ہو رہا ہمارا سیڈیول کمریشل بینک سے پہلے 0.8 ہوا کرتا تھا پھر وہ نیچے گھٹ کے کتنا 0 تک پہنچ چکا ہے پھر یہ تیجی سے اوپر گیا ہے 0.8 پہنچ چکا ہے مطلب ہم کافی بڑھی لیول پہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہو چاہیے چارٹ 5 کے اندر دیکھئے کون کون سے loan ہے بس ایک بس ایک بار کتنا ہو رہا ہے سرویس لون کتنا زیادہ جا رہا اگری کلچ لون کیسے پر فورم کر رہا یہ سب چیزے ہیں سو کر رہا ہے جی پی نیوز نمبر تیکس ان کنٹیکس کے اندر یہ کافی اچھا آٹا اس کو بھی دیکھنا شروع کریں گے ریش آف کورپر ٹیکس ٹو جی پرشنٹ ایسا ہوا ہے ٹو یر کے بار آپ دیکھنے کو ملے گا کہ جی پی ٹی پرشنٹ اینا فانیش ایر آف تی ٹو ٹو آپ کو جا رکھ نا ہے ٹو ویل سی likely to miss فانیش ایر 2023 کا ٹارگٹ کو miss کر سکتا ہے ایسا یہ کہا جا رہا ہے اندیا سکول پروڈکشن جو فانیش ایر دو جو چو بیس میں اندیا کا جو پروڈکشن ہے پتائیے اندیا کے اندر کو پروڈکشن کس کس ایر کے اندر ہوتا ہے یہ آپ کو کمنٹ سکسن کے اندر بتانا ہے چلی ایک ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتے ہر سال کس بجے سے اس بجے سے وہ موائل فون کے یوز کرتے ہیں درائر اگر آپ بھی ان میں سے ہیں جو موائل فون کے یوز کرتے ہیں دور ڈیوڑنگ 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 تو آپ لوگوں کو ستر خو جانے کی آف سکتا ہے اور یہ بہت ریس اگسی ڈیوڑنگ بڑھ رہے ہیں اس کے روز 0.6% یہ آپ کو سب چیز ایمپورٹن پتا ہونا چاہیے دی ڈیوڑنگ 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 آپ کو بتا دوں آپ لوگوں نے ایسی ویڈیوڑ بہت دیکھ کر رہی اب فوٹو کیسے سمائل کر سکتی آپ لوگ نے دیکھ ہو بہت پرانی فوٹو جو لوگ مر چکے مون لیسا کی فوٹو بہت ایک سمائل ہوئی تھی فوٹو بات کر رہی ہے یا کسی کی کسی کا ویڈیو چیز دیکھنے کو مل رہی ڈیوڑ دیکھنے کو مل رہے کولیبریشن ایکشن کالیکٹیو ٹیکنیک ایکروس لیجسلیٹیو ریگولیشن پلیٹفارم پالیسی وگیرہ ٹیکنیلوژی کاؤنٹر مجلس لگا کے میڈیا وگیرہ کی لٹریسی وگیرہ سے ہم دی فیق کی جو تھریٹس ہیں ان کو جو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا دیففیکس کیا ہے آپ بھی بتا دیا ہے کہ دیففیکس دیففیکس دیجیٹل میڈیا ویڈیو 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 آوڈیو ایمیج کا ایڈیٹ کر کے گلت طریقے سی پہلے اور سب سے زیادہ اس کا یوز جو ہوتا ویکٹیم کون ہے پورنو گرافی کسی کبھی چہرہ لگا دینا اور اسے دیس فیم کرنا دیکھنے کو ملتی 96% دیففیکس پورنو گرافی ویڈیو 135 ملین پورنو گرافی ویب سی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ تارگیٹ کیا جاتا ہے اور سائیک لوجکل حام بھی دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی ساتھ فانیش لاؤز بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ پہچان میں نہیں آتا ہے پکڑ میں نہیں آتا ہے ہم سبھی لوگ ایک ساتھ مل آئے اور اس چیزے کو اویر ہوں گے میڈیا لیٹریسی ایفرٹ مست بی انہینس تو کلٹیوی دا ڈس کرنن پبلک سوری لیٹریسی لیٹریسی فور کنزیومر تو موس ایفی 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 بہت ساری لوگ جو ہیں گلت information دیتے ہیں بلک negative information دیتے تو ان سبھی information سے ہم سبھی کو بچ 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 ڈس information info video بچ رہا بن رہا information کی تریکی سجل pandemic infodemic infodemic pandemic بہت بہت بیماری فیل جانا اسی طریقے information کا فیل جانا کیا ہوتا infodemic یہ آپ کو پتہ ہو نا چاہیے چلیے یہ article آپ کو پڑھنا ہے absolute narega guys the transfer transfer کو بڑھانے کے لئے application کا یوچ کیا جا رہا ہے photos کا یوچ کیا جا رہا ہے national mobile monitoring software کا یوچ کیا جا رہا ہے جس کی پکچر کی مدد سے یہ پتہ چل پائے کہ سچ میں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں پینا پیپر میں بن کے رہ گیا ہے تو وہ پہ ایڈریس کیا ہے اب آپ بولیں کہ سر یہ انڈین سائنس کانگریس کیا ہے انڈین سائنس کانگریس جو ہے ورچولی اس کو ایڈریس کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے اندر ریپریزنٹیشن ہو تو الگ الگ سیکٹر سے بومن کا ریپریزنٹیشن کو دکھائے سائنس مہاراج ناکو یونیورسٹی کے اندر ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے بلو اکنومی کو کس طریقے ساگے بڑھانا چلیے بتا یہ بلو اکنومی کیا ہے یہ کوشن کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ان امبری لٹ ایو اکنومی بینیفید ڈرائیو کرتے ہیں اسے ہم بلو اکنومی کرتے ہیں چلیے میں نے ہی آپ کو بتا دیا دیکھیں کہ ملٹ کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے سینٹر سٹیٹ جو ہے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کی ملٹ کی کنجپشن اور ملٹ کی پروڈکشن کو ہم تیجی سے بڑھا سکتے کیونکہ 2023 کیا ہے انٹرنیشن ایر آف ملٹ یہ آپ پتا ہونا چاہیے انٹرنیشن ایر آف ملٹ اور ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں میں ایک دو دن کے اندر ساری ایمپورٹن فورمیشن لے کے آنگا جہاں ساری ایمپورٹن فورمیشن رہیں گے ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آئی چیزیں کلیار ہو رہی ہوں گی آپ لولا ریٹن فور ایسا براجیل پریزیڈن تیسری بار براجیل کے پریزیڈن بن چکے ہیں لولا یہ پتا ہونا چاہیے اب ان کے ریسیڈنٹ الیکشن ہوئے تھا آب کا تھوڑا چھوٹا سا ٹاز کے آئی ہوپ اتنا سا ٹاز کا لوگ ہمارے لئے کریں گے جس سے یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تب تک کے لئے کل پھر سے ملاقات کرتے تب تک کے لئے تھانک 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 ویری مچ فور دیسکشن